بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ سب خریصے ہوں گے اور سٹڈی بھی آپ سب لوگوں کی اچھی چاری ہوگی یہاں میں ایک لیکشش شروع کرنے سے پہلے کے امپارٹن بات کرنا چاہ رہا ہوں بیٹا وہ بات یہ ہے کہ میں سب بچوں کا ہنورگ دیکھ رہا ہوں روز بہت سارے جو بچے ہیں ان کے جو ہومورک ہیں ان کی ڈائیگرامز نہیں ٹھیک بلکل رافلی بچے بنا رہے ہیں پتہ نہیں ہیں انٹرسٹ نہیں لے رہے یا وٹیور کیا ریزن ہے دوسرا بچوں کی جو لکھائی ہے بلکل ہی ناکس ہے بلکل ہی پور کسی قسم کی اس میں کوئی اٹریکشن نہیں ہے نہ وارڈز کا پتہ کیسے لکھنے ہیں نہ پتہ کسی کو اوپر لکھنے ہیں کسی کو نیچے لکھنے ہیں تو تو بیٹا یہ مناسب نہیں ہے جب تک آپ کے ہنڈ رائٹنگ اچھی نہیں ہے ڈرائنگ اچھی نہیں ہے تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کے نمبر اچھے آئیں گے تو اس کے لئے محنت کی ضرورت ہے ایک چیز دوسری چیز یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو یوٹیوب پہ جب ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بلر بلر ہوتا ہے مطلب کلیرلی اس کے ورڈز نظر نہیں آتے تو اس کا طریقہ کار میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا اچھ ڈی ریزلٹ کیسے حاصل کرنا ہے کہ جو ویڈ میٹ اپ ہے نا جس کے ذریعے ویڈیوز ڈانلوڈ کی جاتی ہیں اس پہ جا کے آپ نے وہ اپشن مانگتا ہے کہ آپ نے کتنے پکسل والی ویڈیو کرنی ہے فور ٹونٹی والی کرنی ہے سیون ٹونٹی والی کرنی ہے تھری سکسٹی والی کے اس طرح اپشن آئیں گے تو آپ نے سیون ٹونٹی والی پکسل جو ہیں ان کو کلیک کرنا ہے تو وہ سیون ٹونٹی پکسل سے مراد جی ہوگا کہ ہائی ایچ ڈی پرفارمنس جو ہوگی نا وہ اس ویڈیو کی ہوگی اور کلیرلی ہر لفظ ہر ڈائیگرام آپ کو واضح نظر آئے گی اگر آپ ڈائریکٹلی یوٹیوب سے ریڈ کریں گے تو پھر آپ کو بلاری نظر آئے گا کچھ نظر نہیں آئے گا لیکن آواز کے لئے نظر آئے گی اس لئے آپ نے ویڈ میٹ سے جا کے تو کلیرلی جو نا وہ دیکھنے کے لئے سمجھنے کے لئے سیون ٹونٹی پکسل والی جو نا آپشن اس کو سیلیکٹ کرنا ہے پھر ویڈیو اس کو لرن کرنا سٹارٹ کرنا ہے تو بڑھتے ہیں آج اپنے ٹاپک کی طرف آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے گلوبل وارمنگ جیسا کہ ہمارا چپٹر نمبر ایٹ چیارڈ ہے جنرل سائنس کا پلوٹنٹس اینڈ دیئر افیکٹس آن انوائرمنٹ اور لیکچر نمبر ہمارا سکس ہے لیکچر کا جو ٹاپک ہے مین ٹاپک وہ ہے گلوبل وارمنگ گلوبل جو لفظ ہے وہ گلوب سے نکلے گلوب کس کو کہتے ہیں ورڈ کو کہتے ہیں اور اسے لفظ جینا وہ گلوبل وارمنگ کہ پوری دنیا میں یہ جو ڈے بائی ڈے ٹمپریچر بڑھتا جا رہا ہے زمین جو گرم سے گرم تار ہوتی جا رہی ہے اس کی ریزن کیا ہے وجہ کیا ہے کچھ تو میں نے تھوڑا سا ہنڈ آپ کو پریویس لیکچز میں دیا تھا لیکن آج ہی تر ڈیٹیل سے پڑھیں گے ہر ٹاپک شروع کرنے سے پہلے پہلے اس کی ڈیفینیشن لکھنی ہے جو میں آپ کو انڈرلائن کرواتا ہوں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں تو اس کے بعد اس کی ایکسپلینیشن لکھنی ہے اس کو سمجھنا چی طرح سے جو میں ساری باتیں بتاتا ہوں اس کے باوجود اگر کوئی پوائنٹ رہ جاتا ہے تو وہ مجھے آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں میرے پرسنل نمبر پہ جب آپ اپنا ہومورک سامیٹ کرواتے ہیں دیو ٹو ہومن ایکٹیوٹیز لائک برننگ آف فیولز ہومن ایکٹیوٹیز آپ کو پتا ہے برننگ آف فیولز ہے وہ انڈسٹری میں ہو یا گاڑی میں ہو برننگ آف فیولز کی بات ہو رہی ہے ایٹسٹرہ اماؤنٹ آف گرین ہاؤس گیسیز جو کہ آپ کو آپ نے پہلے پڑ چکے ہیں کاربن ڈائی آکسیڈ ایسی ایچ فور ہے کاربن مونو آکسیڈ ایسی ایف سی ہیں بہت ساری گیسیز ہیں گیسیز انکریز ان ایٹموسفیر ایٹموسفیر میں یہ ساری گیسیز انکریز ہو رہی ہیں کہ اس کی وجہ سے برننگ آف فیولز کی وجہ سے اور یہ گیسیز جو ہیں یہ جتنے بھی گیسیز ہیں یہ گرین ہاؤس ایفیکٹ کر رہی ہیں سپیڈز آپ کر رہی ہیں کیوں کہ آپ کو میں نے بتایا کہ کاربن ڈائی آکسیڈ جہاں پہ بھی جمع ہو جائے گی وہاں پہ جو ہیٹ ہے سورج کی روشنی اندر تو داخل ہو سکے گی لیکن واپس نہیں جا سکے گی تو سیم ریزن یہ ہے کہ جب یہ گرین ہاؤس گیسیز ہماری فضاء میں کٹھی ہو جاتی ہیں ہماری فضاء میں تو جب سورج کی روشنی زمین پر پڑتی ہے اور زمین تپ جاتی ہے زمین گرم ہو جاتی ہے اس کی جو ریڈیشنز ہوتی ہیں ہیٹ انرجیز ہوتی ہے وہ جب اوپر اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ باہر نہیں نکل پاتی جس کی وجہ سے ہماری زمین کا ٹمپریچر جا ہے وہ چینج ہو جاتا ہے انوائرمنٹ بھی چینج ہو جاتا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جو ایوریج ٹمپریچر زمین کا وہ کس وجہ سے بڑھا ہے کہ فرسٹ بار اس نے بتایا ہے کہ گرین ہاؤس گیسیز کی وجہ سے کہ جو گرین ہاؤس گیسیز جو ہیں یہ زمین کے اوپر جتنی دن موجود رہیں گی آبیسلی ہومین ایکٹیوٹیز ڈے بے ڈے بڑھتی جا رہی ہیں پیداوار بڑھتی جا رہی ہیں گاڑییں بڑھتی جا رہی ہیں ان کا یوز بڑھتا جا رہا ہے انڈسٹریز کا یوز بڑھتا جا رہا ہے اس کے بعد دو سیکنڈ ون ہے وہ اس نے بولا اوزون ڈپلیشن کہ جب اوزون بھی سی ای ایف سی کی وجہ سے کیا ہو جائے گی ڈپلیٹ ہو جائے گی تو پھر ڈائریکٹلی سورج گروشنی زمین کے پڑھ آگئے گی نہ کہ فلٹر ہو کے تو یہ دو ریزنز انڈسٹریز کی وجہ سے کیا ہوتا ہے زمین کا جو ٹمپریچر ہے جتنا ہونا چاہیے اس سے زیادہ ہوتا جا رہا ہے ڈے بائی ڈے زیادہ ہوتا جا رہا ہے جب ڈے بائی ڈے زیادہ ہوتا جائے گا تو پھر کیا ہوگا اس ای ریزلٹ دا ارث گلوب اس کیٹنگ وارمر یہ گرم سے گرم تر ہوتی جائے گی جو ہماری زمین ہے تو یہ سارے کا سارا پروسس کیا کہلائے گا گلوبل وارمنگ کہلائے گا دیو ٹو دہ گلوبل وارمنگ اب گلوبل وارمنگ کی ایفیکٹس ہیں یہ آپ نے ایڈنگ دیکھ لکھنا ہے اس کے ایفیکٹس کی ہیں دیو ٹو گلوبل وارمنگ دہ آئیس ان دہ پولر ریجنز اینڈ ایڈ دہ ماؤنٹین میلٹ ایٹا گریٹر ریٹ کہ جتنے بھی یہ جانب وہ برفانی علاقے ہیں یہ شمالی علاقہ جن کو ہم بولتے ہیں جہاں پہ برف واری بہت زیادہ ہوتی ہے یا جہاں پہ گلیشیرز بغیرہ ہوتی ہیں وہ جب زمین کا ٹمپریچر بڑھتا جاتا ہے تو وہ گلیشیرز پگلنا شروع ہو جاتے ہیں جب وہ گلیشیرز پگلیں گے تو دریاؤں میں سمندروں میں کیا ہوگا پانی کا جو وارٹر لیول ہے وہ زیادہ ہو جائے گا جب دریاؤں دریاؤں میں اور نہروں میں پانی زیادہ ہو جائے گا نالوں میں پانی زیادہ ہو جائے گا ندی نالوں میں پانی زیادہ ہو جائے گا اسے کہ اگر وہ پانی پھر سلاب کی صورت اکتیار کر جائے گا تو بہت ساری فصلیں اسے تباہ ہوں گی ٹھیک ہے آگے اس نے اسی بات کو چھلیں گے کہ جو ساحل کے قریب ہوئیں گی جتنی ساحل کے قریب عبادی ہے چاہے وہ سمندر کا ساحل ہے یا کسی دریا کا کنارہ ہے یا کسی بھی ریور کا یا کسی بھی نالے کے قریب کوئی بستی ہے جو کہ لو لیول پہ بستی جانب وہ ریزائیڈ کر رہی ہے تو وہ ساری کی ساری کیا ہوگی وہ فیس کرے گی اس فلڈ کو کس وجہ سے کیونکہ پانی کا لیول ہونچا ہوگا بستی کا لیول نیچا ہوگا تو پھر وہ سارا پانی جا ان کی فصلوں کو ان کے گھروں کو اور ان کے جانبوں کو ایفیکٹ کرے گا کہ پوری دنیا کے بہت سارے ریجنز ایسی ہیں جن کے موسم تبدیل ہو رہے ہیں کس وجہ سے کہ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں بھی گرمیوں کے دورانی ہیں بہت زیادہ لمبہ ہوتا جا رہے ہیں سو جو گلوبل وارمنگ ہے کہ بہت بڑا خطرہ ہے جتنی بھی حیات ہے اس دنیا کے اوپر اس زمین کے اوپر جتنی بھی لیونگ آرگنزمز ہیں ان سب کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے اب یہ ڈائیگرام میں بتایا گیا ہے کہ یہ دیکھیں کہ جب پانی کا لیول زیادہ ہو جگہ تو پانی والے جانور بھی ڈسٹرپ ہوں گے یہ بادیاں تباہ ہو گئی ہیں یہ فصلیں تباہ ہو گئی ہیں یا زمینیں بنجر پڑی ہوئی ہیں یا آبیسلی ایکسیس آف ایوری تنگیز بیڈ تو جب پانی کی زیادتی ہوگی کسی چیز میں سمندر میں ہو فصلوں کو تو وہ ساری کی ساری چیزیں تباہ ہو جائیں گی جب یہ چیزیں تباہ ہو گئیں جب فصلیں نہیں رہیں گی تو جانور نہیں رہیں گے جانور نہیں رہیں گے تو ہم بھی نہیں رہیں گے سیاری بات ہم آرہا ہی نہیں سار بھی فصلوں کے اوپر آئے اور جانوروں کے اوپر ہے تو جانور بھی فصلیں استعمال کرتے ہیں جتنے بھی یہ چارہ بغیرہ ہوتا ہے تو یہ ساری کی ساری فوڈ چین کیا ہو جائے گی ڈسٹرائے ہو جائے گی تباہ ہو جائے گی ڈسٹرب ہو جائے گی تو یہ گلوبل وارمینگی سوالے سے بہت زیادہ ایک خطرناک جائے یا الارمنگ سیچویشن ہے جس کو کنٹرول کرنے کے لئے ہم پیچھے پڑ بھی چکے ہیں کہ ہومین ایکٹیوٹیز کو کنٹرول کر کے کنٹرول میننس کے ذریعے ہم اس گلوبل وارمینگ کو کام کر سکتے ہیں امید ہے کہ آپ سب کو اس کی سمجھ آئے ہوگی اس کے باوجود اگر کچھ چیز رہ گیا تو مجھے پوچھ سکتے ہیں